ہیلو فرینڈز ویلکم ٹو مائی گارڈنگ چینل ایس پی کے ڈیجائر فرینڈز آج میں آپ لوگوں کے ساتھ اپنے گارڈن کا اوورویر سنڈے اپ ڈیٹ میں سیئر کرنے جا رہی ہوں اور ساتھ میں یہ بھی آپ کو جرور میں بتاؤں گی کی کون سے پودھیں میں نے کیسے کلیکٹ کیے ہیں تو سب سے پہلے میں ایک کارنر سے شروع کرتی ہوں فرینڈز یہ ابھی دو پھلکی ہے اس لئے گجینیا پوری اچھی طریقے سے کھل نہیں پایا ہے ابھی اس میں فلاورنگ ہو رہی ہیں اور ادھر یہ جو روش کا میرا سفید والا گلاب ہے یہ بھی بہت اچھے سے فلاورنگ کر رہا ہے یہ ایک بار اچھے سے فلاورنگ کر چکا تھا اس کے بعد فروری میں پھر میں نے اس کی کٹنگ کر دی تھی تو پھر دوبارہ اس میں کلیاں بننی شروع ہو گئی ہے تو اگر آپ گلاب کے پودھیں میں تھوڑی سی کیر کرتے رہتے ہیں خات مٹی ڈالتے رہتے ہیں اس میں اور تھوڑا سا دھیان دیتے ہیں تو اس میں فلاورنگ لگاتار ہوتی رہتی ہے اور ادھر ہے ایوفویا کا کٹنگ جو میں نے کٹنگ سے تیار کیا تھا دیکھیں کتنی ساری روٹنگ آ گئی ہیں اس میں نیچے پورا گلاس بھر گیا ہے یہ مجھے ریپورٹ کرنا ہے اور اس میں چھوٹی سی کٹنگ میں ہی فلاورنگ ہونی شروع ہو گئی ہیں تو اس طریقے سے فرینڈ میں نے بہت سارے پودھیں اپنے گارڈن میں زیادہ زیادہ پودھیں کٹنگ سے اور سیڈ سے کلیکٹ کیے ہیں ادھر دیکھ پا رہے ہوں گے آپ لوگ گلاڈیا پورا اس سمیں گلاڈیا کے پانچ چھے پودھیں ہیں جن میں کلر فلاور اس سمیں بہت اچھے سے کھل رہے ہیں اور اس طریقے سے سارے پورے ایک سائیڈ کا کارنر پورا گلاڈیا نے کبر کر رکھا ہے اور میرے گارڈن میں جو اگلا پودھا ہے وہ میں نے کٹنگ سے گروہ کیا ہے ستاور کا پودھا اور یہ ستاور بھی چھوٹی سی کٹنگ لا کے میں نے لگا دیا تھا وہ کٹنگ اس سمیں اب ان کی گروہ کا ٹائم ہے تو یہ بہت ہی اچھے سے گروہ کر رہی ہے تو کٹنگ آپ ستاور کا پودھا آپ کو کہیں بھی ملے تو آپ اس کو کٹنگ سے لگا سکتے ہیں اور اسی کا میں نے ایک پودھا اور تیار کیا ہے لیکن وہ میں نے سیڈ سے تیار کیا ہے اس کی بھی اپ ڈیٹ میں آپ لوگوں کے ساتھ سیئر کروں گی میں نے کچھ سیڈ مجھے نرسری میں جو پلانٹ تھا پرانا اس میں سیڈ لگے تھے تو وہاں سے میں سیڈ مانگ کے لائی تھی جو سیڈ میں نے گروہ کیا اور اس تین سیڈ میں نے گروہ کیے تھے جن میں سے ایک ہوگا ہے اچھے سے تو اس کی اپ ڈیٹ میں نیشٹ ویڈیو میں آپ کے ساتھ سیئر کروں گی اور ادھر میں نے جو لیف سے گروہ کیے ہیں کلانچو وہ سارے پودھے ہیں میرے اس طریقے سے ابھی یہ بہت ہی اچھے ہیں ان کو نیشٹ ایئر کے لئے میں نے بچا کے رکھ دیا ہے اس کے کلانچو کے کئی سارے پودھے میں نے کٹنگ سے تیار کیے ہوئے ہیں ادھر ہے سانگ آف انڈیا اور اس میں دیکھیں کلر بہت ہی اچھا ہے ایک دم سائننگ سے ایڈڈ لیفز ہیں اور یہ بھی کٹنگ میں نے چھوٹی سی کٹنگ لگائی تھی اور یہ بھی اچھے سے گروہ کر رہی ان میں کئی ساری نیو لیفز آ گئی ہیں تو اس طریقے سے زیادہ سے زیادہ پودھے اگر آپ چاہتے ہیں کٹنگ سے لگانا تو کٹنگ سے آپ گروہ کر سکتے ہیں اور ادھر اجوائن یہ بھی میں نے پرسج نہیں کیا ہے یہ بھی کٹنگ سے ہی تیار ہوا ہے لگ بھگ سارے پودھے میں کٹنگ سے لگائی ہوں کچھ ہی پودھے ہوں گے میگ آرڈن میں جو میں نے پرسج کیا ہوگا مارکٹ سے اس طریقے سے میں نے زیادہ سے زیادہ پودھوں کا کلیکشن کٹنگ سے یا کہیں سے سیڈ لائکے گروہ کیے ہیں اور یہ اجوائن کی کٹنگ لگائی تھی اجوائن بھی بہت اچھے سے ہو گئی ہے اور ادھر یہ پولکا کا پلانٹ ہے یہ ڈاٹ سیڈڈ ہے اس میں جو پتیاں ہیں یہ ریڈ کلر کی ہیں تو یہ کافی سندھر لگتا ہے جب آپ کے پاس سارے پودھے گرین ہوتے ہیں بیچ میں کچھ پودھے ریڈیا کسی سیڈڈ کلر میں ہوتے ہیں تو کافی سندھر لگتے ہیں پودھے اور ادھر میں نے گلداؤدی کی کٹنگ سے پرانے پودھے جو بچانے تھے میں نے دو چار گملے میں ساری کٹنگ لگا دی ہے انشٹیر کے لیے انہیں ایسے ہی تیار کروں گی کٹنگ سے کچھ پودھے میرے تیار ہو جائیں گے اس لئے میں نے گلداؤدی کی کٹنگ سارے پودھوں کے لئے کہ ایک ہی گملے میں تیار کر دی ہے اور اگلا جو پودھا ہے وہ کولیس کا ہے کولیس کی کٹنگ میں نے ساری کٹنگ لگا دی ہے مدر پلانٹ سے توڑ توڑ کے مدر پلانٹ بس اتنا ہی بچا ہے کیونکہ اس سمعے کولیس کی کٹنگ ٹھیک ٹھیک چل جا رہی ہے تو میں نے اس کے پودھے نیش ٹیئر کے لئے سارے تیار کر لیے ہیں کٹنگ لگا دی ہے ساری اور اس کی دیکھ پا رہے ہوں کہ ساری ٹہنیوں کو میں نے توڑ توڑ کے لگایا ہے اور ادھر یہ کاسموس آئی یہ بھی میں نے سیڈ سے گروہ کیا ابھی فلاورنگ نہیں شروع ہوئی ہے اس میں ادھر بھی گجینیا ہے گجینیا میں فلاورنگ ہو رہی ہیں ابھی میں نے جیتا کی پہلے ہی بتایا تھا کہ دھوپ ابھی نہیں اچھے سے کھلی ہے اس لئے پودھے میں جو فلاورنگ ہے جو پھول ہیں وہ بھی کھل نہیں پائے ہیں اچھے سے اور ادھر کراتن کی کٹنگ ہے یہ گرین یلو سیڈر میں لیفز ہیں اس کی اور یہ بھی پودھا میں نے کٹنگ سے ہی تیار کیا ہے اور لگ بھگ سب ہی پودھوں کی کٹنگ میں نے کیسے کی ہے یہ میں نے سب کی ویڈیو آپ لوگوں کے ساتھ سیئر کی ہے آپ وہاں سے جا کے میرے چینل کے مین پیج بھی جا کے پلی لیسٹ کھول کے آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں اور یہ ہے گڑہل کا پودھا اس میں بیچ میں ملی بکس بہت زیادہ اٹیک ہو گیا تھا ملی بکس کا تو میں نے جو اس کا علاج کیا تھا اس کی بھی ویڈیو میں نے سیئر کی ہے وہاں سے اس کی ویڈیو اگر آپ ملی بکس سے پریسان ہے تو جا کے دیکھ سکتے ہیں میں سارے لگ بھگ کوشش کروں گی سب کے لنک آپ کو ڈسکیپسن باکس میں دے دوں کی کس طریقے سے میں نے کس پودھے کی کٹنگ تیار کی ہے اور کس طریقے سے کس پودھے کی کیئر کی ہے ادھر بھی میں نے کولیس کی دوسری برائیٹی ہے اس کی بھی میں نے ایک ٹینی توڑ کے لگا دی تھی یہ بھی کافی اچھا گروہ کیا ہے اور اس کی لیپس جو ہیں کافی سندر ہیں ریڈ یلو گرین سارے سیڈڈ میکس کلر ہیں اس کے اور اگلا جو پودھا ہے سنیک پلانٹ کا سنیک پلانٹ میں دیکھیں چھوٹے چھوٹے بی بی پلانٹ آ رہے ہیں سنیک پلانٹ میں اس سمیں جو سیزن چل رہا ہے سمر سیزن اس میں گروہ اچھی ہو رہی ہے اور اگلا پودھا جو ہے بوٹ لیلی کا ہے بوٹ لیلی میں بھی چھوٹے چھوٹے فلاور آ رہے ہیں اس کی بھی گروہ کافی اچھی ہے میں نے ابھی اس کا جو مدر پلانٹ تھا اس کو کٹ کر دیا اور اگلا پودھا ہے ڈرے گن فروٹ کا فرینڈ میں نے آن لائن پرچچ کیا تھا ٹھیک ٹھیک پودھا تھا فلیپ کارڈ سے مانگوانا کبھی کبھی نقصان بھی ہو جاتا ہے لیکن یہ پودھا میرا اچھا آیا تھا اور یہ کروٹن کی جو تھوڑی سی پتلی لیف ہوتی ہیں اور ان میں یہ لیف سب سکڑن نہیں ہے لیکن میں نے جس پودھے سے یہ کٹنگ لگائی تھی اس میں پتیاں موڑی ہوئی تھی اور ادھر ہے الو بیرہ کا پودھا جس کا یوج میرے گارڈن میں سب سے زیادہ ہو رہا ہے ساری کٹنگ میں الو بیرہ جل لگا کے ہی لگاتی ہوں اور ریجلٹ بھی اچھا ہوتا ہے اس سے روٹنگ ہارمون سے اتنا اچھا نہیں ہوتا لیکن الو بیرہ جل سے کافی اچھا ریجلٹ ملتا ہے اور یہ دیکھ پا رہے ہوں کہ آپ لوگ سامنے کی کٹنگ ہے سامنے کا پودھا بھی میں نے کٹنگ سے تیار کیا ہے اور اس کی ساری اپڈیٹ میں آپ کے ساتھ جرور سیئر کروں گی ابھی تک میں نے اس کی اپڈیٹ نہیں سیئر کی 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 میں نے سوچا کی کٹنگ میری اچھے سے گرو ہو جائے اس کے بعد ہی اپڈیٹ سیئر کرنا صحیح رہے گا اور ادھر میں لگایا ہے ہرا پودینہ جو کی کچن میں یوج ہوتا رہتا ہے تو گارڈن میں تھوڑا سا اگر آپ کے پاس گارڈن ہے یا گملے ہیں تو آپ وہاں پہ آئیڈ کر سکتے ہیں ادھر بھی اس طریقے سے ایک سپائیڈر کا سوری اس نیک پلانٹ کا پودہ لگا ہے جس میں کئی سارے بی برس آ گئے ہیں بی پلانٹ نکل رہے اس میں اتنی زیادہ گروت ہو رہی ہے اس کا پورا جو پوٹ ہے فائیور کا پور تھا اس کا سیف ہی چینج ہو گیا اس طریقے سے گروت ہو رہی ہے اور یہ سارے پودے سب میں نے لگ بک سب ادھر ادھر سے کہیں لیف سے کئی سے تیار کی ہیں اس نیک پلانٹ کی تو میں نے ساری لیف سے تیار کی ہے اور اس لیف سے تیار پودوں کی گروت اتنی اچھی ہے یہ دیکھ آپ دیکھ پا رہے ہوں کہ ناک چمپا ہے اور ناک چمپا بھی ایک ٹہنی میں نے لگ لگ تھی دونوں میں چلی تھی لیکن بیچ میں ایک کٹنگ زیادہ پانی کی وجہ سے خراب ہو گئی باقی دوسری جو بچی ہے وہ اچھے سے گروت کر رہی ہے ادھر یہ سارے کوسپنوس کے پودے میں پرانے پودوں کے سیٹ سے تیار کیا ہے یہاں سائیڈ پیچھے میں ایک کولیس کی بھی کٹنگ میں دوسرے پارٹ میں ایسے لگا دی اگر آپ کے پاس کٹنگ لگانے کے لئے کچھ بھی نہیں ہے تو آپ پرانے پودوں میں ایک سائیڈ میں کنارے پہ کھیں بھی لگا دو آپ کی کٹنگ اچھے سے گروہ ہو جاتی ہے دیکھیں یہ دو دو تین تین انچ کی لیف سے میں نے کٹنگ تیار کری ہے سنیک پلانٹ کی اور ان کی گروت کافی اچھی ہو رہی ہے اچھے سے گروت کر رہے ہیں یہ پودے تو لیف سے آپ کبھی بھی سنیک پلانٹ کی کٹنگ کریں گے بہت ہی اچھے سے کٹنگ تیار ہوگی ادھر ہے اڈینیوم کی کٹنگ اڈینیوم کی کٹنگ میں سٹارٹنگ میں تو لیف بن رہی تھی لیکن ابھی یہ اتنے پر ہی رکی ہے کوئی نئی لیف نہیں آ رہی اس میں اور آپ کو میرے ویڈیو میں اتنے سارے پودھے کٹنگ لگے ہوئے دیکھ سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ میں صرف گملے پہ جو بھی پہ سے کھرچ کی ہیں اس طریقے سے جی رو بج میں گارڈنگ شروع کی ہے اور گارڈنگ میں کافی پودھے بھی ہو گئے ہیں دین تھس کی میں تین بار کٹنگ کیا تین بار فلاورنگ کے بعد چوتھی ٹائم پہ فلاورنگ کر رہا بھی اور اس بار اس میں فلاور کم آ رہے ہیں تھوڑے سے ادھر بیبی سن رو جو جو کٹنگ تھا وہ میں نے سملا میرس والے گملے میں لگا دیا ہے یہ بھی جب اچھے سے گروہ ہو جائے گی تو انہیں ریپورٹ کر دوں گی یہ ایلو کیسیا کا پودھا ہے اس کی اپڈیٹ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ سیئر کی تھی میں نے کیسے اسے دیوائیڈیشن کیا تھا کیسے اس کو کٹ کر کے لگا تھا اور اس کی گروہ آپ دیکھ پودھے میں نے کٹنگ سے ہی تیار کی ہیں اور ان کی کٹنگ میں نے کیسے لگائی ہے اس کی ویڈیو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ سیئر کیا ہے تو اگر پودھے کٹنگ سے تیار کرنے ہیں تو آپ ایک بار میرے چینل پر بیجیٹ چرور کریے گا کیونکہ میرے چینل پر آپ کو زیادہ سے زیادہ پودھوں کی کٹنگ کٹنگ سے ریلیٹڈ ویڈیو ملیں گے وہ بھی فل ریجلٹ کے ساتھ یہ اگیب کا پودھا ہے اگیب میں جو بیوی پلانٹ ہوتے ہیں جو مدر پلانٹ کے نیچے نیچے سائیڈ میں نکلتے رہتے ہیں اس پودھے کو لاکے اتنی جانکاری کے ساتھ میں آج کا یہ گارڈن اپ ڈیٹ یہی پر ختم کرتی ہوں اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا جسے گارڈن سے ریلیٹڈ گارڈن اپ ڈیٹ اور پودھوں کی کٹنگ کٹنگ سے کیسے پودھے تیار کریں باقی ساری کی ساری اپ ڈیٹ آپ تک پہنچ تیار اور اگر میرا چھوٹا سا گارڈن اپ ڈیٹ آپ سبھی کو پسند آیا ہوگا تو میں ویڈیو کو لائک کر کر گا اور کمنٹ کر کے جرور بتائے گا میرا گارڈن آپ سبھی کو کیسا لگا جیرو بجٹ میں جو میں نے گارڈن تیار کیا یہ جانکاری آپ کو کیسی لگی اگر آپ کو کٹنگ سے ریلیڈیڈ کوئی بھی جانکاری لینی ہوگی تو چینل پر ایک بار بجٹ چرور کر گا میرے ویڈیو میں لائش تک بنے رہنے کے لئے آپ سبھی کو thank you so much موسیقی